جہاں اور یونیورسٹی کی جہاں اور بہت سی خوبیاں ہیں وہاں اس کے قیام کے پیچھے ایک ایسا سچ ہے جسے آج نہیں تو کل نہ صرف ہی کہ لوگ مانیں گے بلکہ سینہ ٹھوک کر یہ کہیں گے کہ اس یونیورسٹی کو بنانے کے لیے ہندوستان کے ان لوگوں نے جسے ہم ہندو کہتے ہیں جن کا مذہب اسلام نہیں ہے ان کی بھاری رحمہ اس میں لگی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ تقریباً اسی حصہ پیسہ ان لوگوں کا لگا ہے جو اسلام سے وابستان نہیں ہے جو سلمان میں یہی ہماری اس تحریک کی کامیادی ہے کہ اس کے جل پر پہلے دستخط رفیق الملک ملائم سنگیہ دو جی کے دوئے یہی اس تحریک کی اور اس ویشن کی کامیادی ہے کہ سنگ بنیاد ملائم سنگیہ کے ہاتھوں سے رکھا گیا اور اس کا افتتاح نیتہ جی اور وزیراعہ اکھر شاہ دو جی کے خطے سنگیہ ہماری آج یہ بھی خشبختی ہے کہ ہم آج اسی خاندان کی ایک بہو سے اسی خاندان کی ایک ایسی خاتوم سے جو ایک خریلو عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب ساسدہ بھی ہیں اور غالباً دوسری بار میں کننوج کی خشبووں سے نکل کر پورے ہزوستان میں پھیلنے کے لیے ہماری اس محفظ میں کشید لائی ہوں خاصے زیادہ کامیاب اور میاری ہوگا جن کے بڑے بڑے نام ہیں وہ نام پیچھے رہ جائیں گے اور رامپور پبلک اسکول اپنی تمام کامیابیوں کے ساتھ آگے بڑے گا کیونکہ یہ دکان نہیں ہے یہ کاروبار نہیں ہے یہ نفع کا بزنس نہیں ہے محمد علی جوہر یعنستی میں انجینئرنگ پڑھنے والے بچے صرف ساٹھ ہزار روپیہ سال دیتے ہیں یہ کوئی معاملہ ایسا آتا ہے کہ پیسے کی ضرورت ہو وائسانس حسادیاں ہاں تشریف کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یعنستی کی ضروریات کو آپ بے در ایک پورا کیجئے ہم چار دروازے اور بھیک کے ہاتھ لے آئیں گے اور مان کر لے آئیں گے ہم ہر کام کر لیں گے لیکن جو تمہارے ساتھ کل ہوا ہے ماضی میں ہوا ہے تمہارے اجداد کے ساتھ تو نہیں ہونے دیں گے ہمارا بچہ آٹھوہ پاس کرتا تھا نمپل صاحبہ تو نواب اسے بلوالیتا تھا ان کے ماں باپ کو اور کہتا تھا بیٹا کس کلاس میں ہے باپ کہتا تھا سرکار آٹھو میں ہے آگے کیا ارادہ ہے پڑھانا چاہتا ہوں نہیں آگے نہیں پڑھے گا سرکار تو پھر کیا کرے گا ہم اسے ٹلکٹر بنائی دیتے ہیں ہم اسے فوج کا سپے سالار بنائی دیتے ہیں کس طرح ہمارے یہاں کے پڑھنے والے بچوں کی تبدیل وہیں روم دی جاتی تھی بینوں ڈمپل جی اور اپنے تمام مہمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بدنصیب خطہ ہے جس کے نواب کی کرسی ملکہ وکٹوریا کے برابر پڑھتی تھی ملکہ وکٹوریا کے برابر جس نواب کی کرسی پڑھتی ہو وہاں ایک مکام پکہ نہیں تھا سوائے ان لوگوں کے جو نواب کے دستخفان پر کھانا کھڑتے تھے رامپور کی اپنی ہائی کورٹ تھی ریاست کی ہائی کورٹ اور اس کا ایک جج اتنا جاہل تھا کہ دستخف نہیں کرسکتا تھا انگوٹھا لگاتا تھا یہ ہے ہماری بدنصیب تاریخ ان حالات میں تمہاری یہ موجودگی اس بات کا ثموت ہے کہ تمہارے بڑوں نے تمہیں یہاں تک لانے کے لیے جو محنت کی ہے اس محنت کو دم نہ توڑنے دیا جائے اسے اور آگے بڑھایا جائے اور اگر کوئی نہیں ہے تمہیں آگے بڑھانے کے لیے تو یہ ذمہ داری ہم دیکھیں میں نے ایک دن کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ ہر تیسے درمازے سے ایک بچہ ایک بچی یونسٹری آئے لیکن ایک بار اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اب ہماری کوشش ہے کہ یہ ایک پپلک سکول نہیں انیک کھولیں آج تو ہم یہاں لڑکیوں کا کھول رہے ہیں انشاءاللہ جلد ہی لڑکوں کا کھولیں گے اور یہ بھی دعا کرو آپ کہ مالک ہمیں ہمت دے کہ ہم شہر کے اندر دو تین اسکول اور کھولیں تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں نہ تو بس سے جائیں نہ کار سے جائیں بلکہ اپنے گھروں سے بیدر بستہ ڈال کر نکلیں اور سی بی ای سی بورٹ کی اسکولوں میں چلی جائیں اور چلے جائیں اور وہی سرٹیفکٹ لے کر آئیں جو بڑے بڑے اسکولوں میں ملتا ہے اور یہ بھی بتائیں آپ کو کہ ان اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کا مستقبل تیہ ہوگا انشاءاللہ اور اس طرح تیہ ہوگا کہ جو جب بچے یہاں سے پڑھ کر نکلیں گے انہیں محمد علی جہوری ایسٹی میں سیدھے داخلہ ملے گا اور انہیں ان بچوں سے زیادہ سورتے ملیں گی جو باہر سے آنے والے گلد ہیں